اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میں یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و آفیات سے ہوں گے دوستو اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چند کو کر دیں سبسکرائب اور بیل لیکن کو دبا دیں اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ دوستو تک بروقت پہنچ سکے دوستو میں آپ کا بھائی آپ کا دوست فیاض حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خیر ویلیج لائف پیور دیسی کی فیزیبیلیٹی آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے تمام تر انفرمیشن تمام تر اخراجات تمام تر انفرمیشن جو ہےنا میں اس ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کروں گا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی فیدہ مند ہونے والی ہے آپ نے اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ جو ہےنا ایک کافی پینسل لکھا لیں تاکہ جو جو چیز میں آپ کو بتاتا جوں وہ آپ جو ہےنا کافی پینسل سے جو ہےنا وہ لکھتے جائیں تاکہ بعد میں جو ہےنا اس کو آپ دیکھ سکیں کہ کیا کیا میں نے آپ کو بتایا ہے کون کون سے اخراجات بتائے ہیں اگر کوئی جو ہےنا اخراجات میں مجھ سے مس بھی ہو جائیں تو دوبارہ آپ اس کے اندر جو ہےنا اس کو انٹر کر لیں ایسا تو نہیں ہوتا انسان سے غلطی ہو سکتی ہے میری ہر بات جو ہےنا وہ حرف آخر تو نہیں ہوگی غلطی انسان سے ہو سکتی ہے بہرحال میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں اس کے اندر تمام تر چیزیں رکھوں اور تمام اخراجات آپ کو بتاؤں تاکہ جب آپ کام کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو چیزوں کا پتہ ہو آپ کو تمام انفرمیشن ہو جس سے جو ہےنا آپ کو فیوچر کے اندر مشکلات کا ساندر نہ کرنا پڑے تو ہم پانچ سو مرگی کی فیزیبیلیٹی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہےنا ون ڈے اورڈ چوزہ لے کے آتے ہیں پانچ سو جو کہ آپ کو میں نے زیادہ ریٹ لگایا ہے ویسے آپ کو ایک سو تیس چالیس تک مل جائے گا پر میں نے ایک سو پچاس کا لگایا ہے پانچ سو چوزہ لے کے آتے ہیں تو وہ آپ کو ایک سو پچاس کا اگر ایک چوزہ ملتا ہے تو پانچ سو چوزہ آپ کا بنے گا پچھتر ہزار روپے کا تو پچھتر ہزار روپے بنے گا تو اس میں سے میں نے جو ہےنا فائی پرسیٹ موٹیلیٹی لگائی ہے تو آپ کا جو ہےنا چار سو پچھتر چوزہ بھی اگر آپ پال لیتے ہیں ایزی لی تو آپ کا پچھتر چوزہ پانچ ماہ کے اندر آپ کا جو خرچہ کروائے گا ویسے میں نے کافی زیادہ خرچہ لگایا ہے اگر آپ ان کو سبزیاں ڈال کے ٹھیک ہے روٹی وغیرہ ڈال کے فرمنٹڈ دانا ڈال کے ٹھیک ہے سبزیاں ڈال کے یہ چیزیں اگر کریں تو آپ اس خرچے کو کم کر سکتے ہیں میں نے زیادہ لگایا ہے پرحال آپ اس کو کم کر سکتے ہیں میں نے لگایا ہے آٹھ سو روپے ایک ورڈ کا خرچہ پانچ ماہ کے اندر تو وہ بنا ہے کوئی تین لاکھ سی ہزار روپے تو ٹوٹل آپ کا جو بن گیا پلاس چوزے کا خرچہ اور فیڈ کا خرچہ وہ آپ کا بنا چار لاکھ پچپن ہزار روپے پانچ سو چوزے کے اوپر جو خرچہ آیا وہ آپ کا آیا چار لاکھ پچپن ہزار روپے پانچ ماہ کے اندر پانچ ماہ کے اندر آپ کا مال ماشاءاللہ اچھا تیار ہو گیا ہے آپ کے جو مرگے ہیں وہ دو کی جیسے اباب ہو گئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان میں سے آپ نے میں نے ایک جو ہے نا وہ لگایا ہے کہ اگر آپ کا چار سو پچھتر مال ہے فائی پرسنٹ اس میں سے ہم نے موٹیلیٹی لگا دی تو آپ کا فورٹی پرسنٹ اگر اس میں سے مرگا نکلتا ہے تو آپ کا ایک سو نوے اس میں مرگا ہوگا اور چار سو پچھتر میں سے اگر سکسٹی پرسنٹ آپ کی فی میل نکلتی ہے تو وہ دو سو پچاسی ہوگا ٹھیک ہے دو سو پچاسی فی میل ہوں گی تو اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو یہ میں نے ایسے مطلب لگا دیا ہے اب وہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کا میل زیادہ نکلتا ہے یا فی میل زیادہ نکلتی ہے تو جو بھی زیادہ نکلے تو مسئلہ نہیں ہے اگر فی میل نکلے پھر بھی آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے اگر میل زیادہ نکلے آپ کا پھر بھی آپ کو کوئی نقصان والی بات نہیں ہے تو اب آپ کا ایک سو نوے مرگا ہے اس میں سے آپ نے جو ہے نا آپ کے جو ضرورت کے ہیں وہ رکھنے ہیں باقی آپ نے سیل کر دینے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے پانچ پرسنٹ مرگا رکھنا ہوتا ہے جو آپ کی فی میل ہوتی ہے اس کا پانچ پرسنٹ آپ نے مرگا رکھنا ہوتا ہے دو سو پچاسی آپ کی فی میل ہے اس کا فائی پرسنٹ نکالے تو وہ ففٹی سیون مرگے نکلتے ہیں پر آپ جو ہے نا زیادہ رکھ لیں دس بارہ مرگے زیادہ رکھ لیں تو میں نے اس کے جو ہے نا لگائے ہیں ستر مرگے سیونٹی میل آپ رکھ لیں ستر مرگیں آپ رکھ لیں باقی جو اوپر کے ہیں آپ اس کو سیل کر دیں تو اوپر جو آپ کے ایکسٹرا مرگیں ہیں وہ ہے ایک سو بیس مرگہ ایک سو بیس مرگہ اگر آپ سیل کرتے ہیں تو امید ہے کہ وہ ون کیجی سے تو بنا سوری دو کیجی سے تو اباب ہوں گے مگر میں نے اس کا ویٹ جو لگایا ہے وہ میں نے لگایا ہے اٹھارہ سو گرام ایک کلو آٹھ سو گرام تو وہ آپ اگر آپ ایک سو بیس مرگہ سیل کرتے ہیں تو وہ آپ کا بنتا ہے دو لاکھ سولہ ہزار روپے ٹھیک ہے دو لاکھ سولہ ہزار روپے تو اگر آپ چار لاکھ پچپن ہزار میں سے دو لاکھ سولہ ہزار منس کرتے ہیں تو آپ کی جو ریمیننگ اماؤٹ بنتی ہے جو آپ نے ابھی نکالنی ہے دو لاکھ انتالیس ہزار بنتا ہے پانچ ماہ کی مرگی ہو گئی ہوگی تو اس وقت کچھ نہ کچھ جو انڈا سٹارٹ کر دے گی فلی تو نہیں کرے گی مگر کچھ مرگیاں انڈے کے اوپر آ جائیں گی ٹھیک ہے مگر میں نے وہ انڈے کا نہیں لگایا مزید آپ اس کے اوپر ایک ماہ کا خرچہ کرتے ہیں ایک لاکھ کا خرچہ میں نے مزید اس کے اوپر لگایا ہے تو وہ آپ کا تین لاکھ انتالیس ہزار خرچہ ہو جائے گا جب وہ چھ ماہ کی ہو جائے گی تو الحمدللہ وہ ساری کی ساری انڈے کے اوپر آ چکی ہوگی ٹھیک ہے تو جب وہ انڈے کے اوپر آ چکی ہوگی تو جب آپ اس سے چھچے ماہ سے وہ انڈہ سٹارٹ کرے گی ساتھویں ماہ تک اس کا انڈے کا سائز چھوٹا ہوگا تو وہ اپنا خرچہ ہی پورا کرے گی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس انڈے کو ہیچ نہیں کروا سکتے اسے چوزے نہیں نکلوا سکتے تو اس وقت آپ کی مرگ کی ایج ساتھ ماہ ہو چکی ہوگی ساتھویں ماہ اس کا انڈے کا سائز وہ پورا ہو چکا ہوگا تو آپ اس کا انڈہ کولیکٹ کرنا شروع کر دیں گے جب آپ اس کا انڈا کولیکٹ کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے تو آپ کی دو سو پچاسی مرگی ہے اگر آپ اس کی سکسٹی پرسنٹ پروڈکشن لگاتے ہیں وہ ایک سو اکتر انڈا بنتا ہے پر میں نے ایک سو اکتر نہیں لگایا میں نے لگایا ہے ڈیٹھ سو انڈا پر ڈے کا ڈیٹھ سو انڈا اگر آپ کا آتا ہے ڈیلی کا تو وہ آپ کے مہینے کے جو انڈے بنیں گے وہ پینٹالیس سو بنیں گے پینٹالیس سو انڈا آپ انکیویٹر کے اندر لگا دیتے ہیں جو ہیچری آپ نے بنائی ہوئی ہے اس کے اندر لگا دیتے ہیں اگر اس کی ایٹی پرسنٹ فرٹیلیٹی لگاتے ہیں تو آپ کا جو چوزہ نکلے گا وہ چھتی سو چوزہ نکلے گا چھتی سو چوزہ آپ سیل کرتے ہیں آپ نے جو ایک سو پچاس کا لیتہ پر آپ سستہ دے دیں میں نے لگایا ہے ایک سو چالیس کا ایک سو چالیس کا اگر آپ سیل کرتے ہیں تو وہ آپ کی جو سیل بنتی ہے وہ بنتی ہے پانچ لاکھ چار ہزار روپے پہلے مہینے کی آپ کی سیل بنی آپ کا جوہنا وہ آٹھ ماہ ہو چکے ہیں مال کو اور ان کی ایج آٹھ ماہ ہو گئی ہے تو آپ کی پانچ لاکھ جوہنا چار ہزار سیل بنی تو اس میں سے آپ نے چار لاکھ انتالیس ہزار جوہنا نکالنا ہے چار لاکھ انتالیس ہزار سے جوہنا آپ اگر پانچ لاکھ چار ہزار سے چار لاکھ انتالیس ہزار منس کرتے ہیں تو پینسٹھ ہزار روپے آپ کا جو ہے نا پروفٹ ہے پہلے مہینے کا جب آپ نے چوزہ سیل کیا کیونکہ آپ نے پیچھے کافی اماؤنٹ ریکاور کرنی تھی اس لیے آپ کا پروفٹ کم ہے جب آپ کا اگلا مہینہ ہوگا نائن مہین نائنٹھ مطلب جو آپ کا اگلا مہینہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام طرح خرجات ریکاور ہو چکے ہوں گے پیچھے والے تو آپ کو جو اس میں سیل ہوگی اس میں جسٹ صرف آپ کا فیڈ کا خرچہ ہوگا چھوٹے موٹے آپ اگر اس کو ویٹامنس دیتے ہیں کوئی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کوئی میڈیسن دیتے ہیں تو وہ آپ کے خرچے ہوں گے اس کے علاوہ آپ کا جو ہے نا کوئی خرچہ نہیں ہوگا پانچ لاکھ چار ہزار کی اگلے مہینے بھی اسی طرح سے ہی آپ کی سیل ہوگی تو کام بہت اچھا ہے مگر آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے جالد بازی نہیں کرنی لالچ میں نہیں آنا تمام طرح چیزوں کو دیکھ کے سیکھ کے جو ہے نا کرنا ہے تھوڑے سے سٹارٹ کرنا ہے جب آپ کام سیکھ جائے تو بڑا سٹیپ لیں ٹھیک ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نہ ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل لیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ دوستوں تک بروقت پہنچ سکے تینکیو سو مچ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں